سور نحل کی آیت نمبر اکتر سیونٹی ون سور نحل کا دسمہ رکم اور چودمے پارے کا سولمہ رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی یعنی کسی کو اللہ نے غنی مالدار کیا کسی کو فقیر کیا کوئی مالک ہے کوئی مملوک ہے مختلف روزی کے اعتبار سے لوگوں کے درجات ہیں فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ تو جنہیں بڑھائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندھی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے فَهُمْ فِيْهِ سَوَاُنْ کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں یعنی کوئی شخص جو آقا ہے مالک ہے وہ کبھی نہ چاہے گا کہ میں اپنے غلام کو اپنے برابر کر دوں باندھی غلام آقاؤں کے شریک ہو جائیں تو اے لوگوں جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارہ نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو کہ ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے تو تم اللہ کے بندوں کو اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارہ کرتے ہو سبحان اللہ کتنا پیارا انداز ہے اور کتنی پیاری نصیت ہے یہ بت پرستی کا کیسا نفیس رد ہے جو دل میں اترنے والا ہے اگر کوئی شخص اپنے کسی غلام کو اگر کچھ مال دیتا بھی ہے تو شریک مسئلہ یہ ہے مسئلہ ایک آقا ہے وہ اپنے غلام کو یہاں نکر کی بات نہیں ہو رہی ہے غلام کی بات ہو رہی ہے ایک آقا اپنے غلام کو ایک لاکھ روپے دیتا ہے اور وہ ایک لاکھ روپے غلام کی جیب میں ہیں اور آقا کی جیب میں بھی ایک لاکھ روپے ہیں تو بھی آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے کیوں شریک مسئلہ یہ ہے غلام بھی آقا کا ہے اور غلام کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی آقا کے ہیں تو لہٰذا دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں فرشتے ہیں انبیاء اور اولیاء ان کو جو اللہ تعالی نے قدرتیں عطا فرمائی جو طاقتیں عطا فرمائی وہ اللہ کی عطا سے ہے اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں تو کبھی بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو جب فرشتے اتنی طاقت رکھنے کے باوجود انبیاء اور اولیاء اتنی طاقتیں ہیں رکھنے کے باوجود اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور ان کی پوجا نہیں کی جا سکتی جو ان کی پوجا کرے وہ مشرق ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو کافر کتنے نادان ہیں کہ بے جان پتھروں کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں اَفَبِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو پوچھتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے عورتیں بنائیں وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے کتنا اللہ اللہ کرم ہے کہ یہ سارے معاملات کی وجہ سے خاندان بن جاتا ہے آپ اس کی محبتیں اور انسان ان ساری چیزوں سے اپنے پوتوں سے نواسوں سے پوتیوں سے نواسیوں سے بیٹے اور بیٹیوں سے دنیا میں چین پاتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو چاہیے کہ بندہ شکر کرے وَالْعَزَقَاكُمْ مِنَتْوَيِّ بَادْ اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی قسم قسم کے اناج غلے پھل میوے اور کئی کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں یعنی شرک پر اور بد پرستی پر یقین لاتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں تفسیر مدارک میں ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے قرآن ہے اسلام ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجھتے ہیں جو انہیں آسمان و زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے وَلَا يَسْتَطِعُونَ نَا کچھ کر سکتے ہیں یعنی بتوں کو پوچھتے ہیں اب دیکھیں اس آیتِ کریمہ کو کوئی بنیاد بنا کر اگر یہ کہے کہ فرشتے روزی نہیں دے سکتے اور جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہیں حضرتِ میکائل روزی تقسیم فرماتے ہیں اس کا کوئی انکار کرے تو وہ نادان ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پوجہ کی بات ہو رہی ہے ہم حضرتِ میکائل یا کسی فرشتے کو پوچھتے نہیں ہیں کسی فرشتے کو ہم خدا نہیں سمجھتے دوسری بات یہ کہ یہاں بتوں کی مضمت ہے بتوں کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی نہیں دی کوئی اختیار نہیں دیا اور فرشتے اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ نے انہیں اختیارات دیئے ڈیوٹیاں دی تیسری بات یہ کہ فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو فرشتوں کا دینا در حقیقت اللہ ہی کا دینا ہے اسی طرح کا معاملہ انبیاء اور اولیاء کا ہے نبی اور ولی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو ان کا مدد کرنا در حقیقت اللہ ہی کا مدد کرنا ہے فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ تو اللہ کے لیے ماند نہ ٹھہراؤ یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہ کرو کوئی اللہ کے برابر نہیں اللہ کا سوا کسی کی پوجہ کرنا اسے اللہ کے برابر شریک کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا بِشَكْ اللَّهَ جَانْتَا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں